السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ہاشی محمود پیجنز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرپٹی کے بعد کبوتروں کو انہیلائی کیسے دینی ہے یہ پرپٹی کے سلسلے کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایک کھلا سا پانی کا برتن لے لینا ہے جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا انچا بھی نہیں ہے اور کافی کھلا برتن ہے اور اس میں پانی جو ہے وہ زیادہ ہم نے گہرا نہیں ڈالنا پانی کی مقدار آپ یہ دیکھ لیں اس کے اندر یہ کتنی میں نے ڈالی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہم نے شامل کرنا ہے وہ پٹاشیم پرمیگنیٹ شامل کرنی ہے تاکہ کبوتر جو ہے وہ ایزی لی اس میں نہا سکیں اور پٹاشیم پرمیگنیٹ سے ہمیں جو فیدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو کبوتروں کے پر ہیں وہ اس سے بہت اچھی طرح ساف ہو جائیں گے اور ان کے جو نئے آنے والے پر ہیں وہ بہت نرم و نازک ہوں گے وہ جو ہے اس سے خراب بھی نہیں ہوتے اور ایک اور جو آپ کو میں بات بتاتا چلوں وہ یہ کہ پر پٹائی کے آپ نے بارہ دن بعد جو کبوتروں کو ہے نہلائی دینی ہے اس سے پہلے ہرگز نہیں دینی کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا اب کیونکہ کبوتروں کے پر آ چکے ہیں اور وہ جو ہیں یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں خوشی سے نحانے جا رہا ہے ان کے پر آئے ہوئے تقریباً بارہ دن گزر چکے ہیں اور ان کے اب گلے جو ہیں وہ کانٹے آ چکے ہیں اور کانٹوں سے پر بھی جو ہیں وہ باہر آ چکے ہیں تو اب یہ جو ہیں ان کو ہم نے لائی دیں گے اور اس کے دو سے دو دن بعد جو ہے ان کی پر پٹائی کا اگلا مرلہ شروع ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا کے جو ہے شیئر کروں گا کہ پر پٹائی کا جو اگلا مرلہ ہے وہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے پہلے مرلے میں ہم نے ان کے پہلے دس پر کھینچے دیں اگلے مرلے میں ان کے جو ہے ہم باقی پر جو ہیں وہ کھینچیں گے یہ ساری فیمیل ہیں جن کی پر پٹائی ہوئی ہوئی ہے یہ ون بے ون آ رہے ہیں اور اس میں نہاتے جائیں گے اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے اوپر جو ایک سفیسی جو ہے وہ تیسی جو آ رہی ہے پر ان کے ساف ہو جائیں گے اور جب پر پٹائی کا ہم نے دوسرا مرلہ کرنا ہے تو اس کے بعد بھی پھر ان کو نہانے نہیں دینا اس کے لئے اس سے پہلے جو ہے ان کو نہلائی دینی ہے اور اس بات کا آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے کہ پانی کے اندر پوٹاشیم پر مگنے رہے جس کو پنکی بھی کہتے ہیں عام زبان میں وہ ضرور شامل کرنی ہے اس کے بغیر ان کو نہلائی نہیں دینی یہ دیکھیں یہ ون بے ون آ رہے ہیں اور یہ نہاتے جا رہے ہیں اور میں جو ہوں آپ کے لئے ون بے ون کر کے جو ہے ساری جو بساک کی تیاری کی ویڈیوز ہیں وہ پریکٹیکلی میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گا کہ کبوتروں کو ہم نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے میں آپ کے ساتھ ان کی خوراک کے بارے میں ان کی پرواز کے بارے میں اور ان کی سنبھال کے بارے میں ان کو کس طرح نقصہ لگانا ہے بازی والے دن ہم نے ان کو کس طرح سے تیار کرنا ہے تو ہر چیز کی ڈیٹیل جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تو آپ دوستوں کو یہ اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی کبوتروں کے جو ہیں آپ نے دیکھیں ہوں گے کہ پر بیچ میں سے کسی ایک ادھے کبوتر کا بیچ میں نہیں بھی آتا تو آپ نے جب پر کھینچنی ہے تو اس کے پان سے چھ دن بعد ہر کبوتر کے پر چیک ضرور کرنی ہے اگر کسی کا کوئی پر نہیں آرہا کانٹا نہیں نکلا تو اس کو جو ہے جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو جو ہے اسے سیف کریں چلیں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئریں سبسکرائب میری چینل اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دوستوں ساکھ پہنچ سکیں تینکیو ویری مچ فور واشنگ دس ویڈیو